بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلے کتاب کی پہتیسویں یا چھتیسویں سبق کو پڑھیں گے غالباً پہتیسویں چھتیسویں سبق ہے غالباً ایسے ہی کچھ ہے تو ہمارا سبق کا عنوان ہے نوکرو سے ضروری باتیں یعنی ہم کو فارسی زبان کے اندر نوکرو سے ہے کیسے بات کرنا ہے تو آج ہم اس کو پڑھیں گے تو نمبر ایک نظر کولی بیراو نظر کولی کسی یعنی کسی کا نام ہے اور کہہ رہے ہیں بیراو جاؤ نظر کولی بیراو بیراو فیل امر ہے نظر کولی بیراو نظر کولی جاؤ یک پیسہ را ماست بسطا بسطا یک پیسہ ایک پیسہ را منکہ ماست مانے دہی بسطا مانے لاؤ یک پیسہ را ماستا بسطا ایک پیسے کی دہی لاؤ پی بھی برائے چائے رہے پا میں بنیدے خوش کھولدانی بیدے آب ایک ہوردانی آپ مانے پانی خوشدانی معنی کھانے کے یعنی آب ایک خوشدانی کھانے کا پانی یعنی پینے کا پانی بیدے مانے دو آب ایک خودانی ڈیدیں گا پانی دوariaو ایر دو آب ایک ہترام artist ہوشدار مانے ہوشل کو خیال لکھو کہاں مانے کے ساتھ مائے ۷ گر اسے بیر discretیم نہیں ہے ہگرم اسٹ گرمt تو بیراؤ اس پھر کہا ہے خیل عمر ہے جاء بیراؤ جاؤ آبی تازہ، اسچا بیار آبی تازہ، تازہ پانی، اسچا کوئی سے بیار لاؤ۔ نمبر دو رقابی پلاؤ را پیش ترق بغزار رقابی مانے پلیٹ رقابی پلاؤ پلاؤ کی پلیٹ را مانے کو رقابی پلاؤ کی پلیٹ کو پیش ترق تھوڑا سامنے بغزار رکھ دو نگاہ کن خیال رکھو یا دیکھو کاسا شوربہ کج نشوت کاسا معنی پیالا شوربہ معنی سالن کاسا شوربہ سالن کا پیالا کج مانی تیڑھا نشوت نہ ہو جائے کاسا شوربہ کج نشوت سالن کا پیالا تیڑھا نہ ہو جائے نگے نکاح کن دیان رکھو خیال رکھو یا دیکھو کہا سا ہے شوربہ کجنے سے بات سالن کا پیالہ تہڑا نہ ہو جائے کہنے زیغال روشن کن زیغال معنی کوئلہ روشن کن معنی روشن کرو یعنی جلاو زیغال روشن کن کوئلہ کو جلاو یا کوئلہ کو روشن کرو بمنقل گوزاشتہ بیار بمنقل منقل معنی انگیٹھی یعنی جس میں کوئلے کو رکھ کر جلایا جاتا ہے اور اس سے لوگ ہاتھ چیکتے ہیں یعنی گرمی کے دن تھنڈی کے دن اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں بمنقل گوزاشتہ بیار انگیٹھی گوزاشتہ مانے چھوڑی ہوئی بمنقل گوزاشتہ چھوڑی ہوئی انگوٹھی بیار لاؤ بھگو فعلے ہم رہے کہہ رہے ہیں بھگو کہہ دو قدرے چاہے دمکونت قدرے مانے تھوڑا چاہے مانے چاہے قدرے چاہے تھوڑا چاہے دمکونت بنا دیں قدرے چاہے دمکونت تھوڑا چاہے بنا دیں قدرے شیر ہم بے اندازید قدرے شیر تھوڑا دوڑ ہم بھی بے اندازید ڈال دیں قدرے شیر ہم بے اندازید تھوڑا دوڑ بھی ڈال دیں کہ خوشقیش را می برد برد کہ خوشقیش را می برد کہ مانے کہ خوشقی مانے خوشقی شین مانے اس کی خوشقیش یعنی اس کی خوشقی را کو می برد لے جائے تھوڑا دوڑ بھی جال دیں کہ اس کی خشکی لے جائے یعنی اس کی خشکی ختم کر دیں یعنی دودھ اس کی خشکی بھی لے جائے یعنی اس کی خشکی کو ختم کر دیں نبات تہ نشی شد نبات مانے چینی تہ مانے اس کی تہ میں یعنی اس کے اندر نیچے نشی مانے نشی شد بیٹھ گئی نبات تہ نشی شد چینی تہ میں بیٹھ گئی ہے قاشق بیدہ قاشق مانے چمچ بیدہ میں نے دو قاشق بیدے چمچ دو کہ بجنبانم بجنبانم کہ میں ہلا ہوں بجنبانم میمزمیر ہے کہ میں ہلا ہوں یعنی چمچ دو کہ میں اس کا چینی کو ہلا کر پگلا دوں یعنی اس کی نیچی تہہ میں بیٹھ گئی ہے اس کی چینی تہہ میں بیٹھ گئی ہے نمبر تین کلاہم کجاس کلاہم میڈٹوپی کجاس کہاں ہے خفتانے بانات بیار خفتانے بانات انی کوٹ بیار لاؤ خفتانے بانت بیار انہی کوٹ لاؤ بند در زیر جامہ بکش بند مانے بند در زیر جامہ یعنی زیر جامہ کا ترجمہ کریں گے پہ جامہ زیر جامہ بکش بکش مانے ڈال دو بند ہاں بند در قدر چمہ کریں گے ازار بند یعنی جو ازار بند اس میں ڈالتے ہیں تو کہہ رہے بند در ازار بند زیر جامہ بند مانے ازار بند اور در مانے میں زیر جامہ پہ جامہ میں بند در زیر جامہ ازار بند پہ جامہ میں بکش ڈال دو یا بکش باند لو بندہای قبا شکستہ اند بندہا یہ بھی ایک قسم کا وہ ہے اب قبا کا معنی یعنی جو جببہ کو پہنتے ہیں ایک کپڑا ہے اور شکستہ معنی شکستہ اندر ٹوٹ گئی ہے بندہای قبا یہاں پر ہم بندہا کا ترجمہ کریں گے بٹن سے گھنڈی سے بندہای قبا یعنی قبا کی بٹن یا قبا کی بھنڈی شکستہ اندر ٹوٹ گئی ہے در خانہ بے دے در مانے میں خانہ بے دے گھر میں در خانہ گھر میں بے دے دو در خانہ بے دے گھر میں دے دو کہ درست کنند کہ درست کر دیں یعنی ٹھیک کر دیں اس کا بٹن ٹھیک کر دیں لیباس دربار بیار لیباس دربار یعنی درباری لیباس بیار مانے لاؤں لباس دربار بیار دربار لباس لاؤ کے وقت شدہ کے وقت ہو گیا ہے آئینہ پیش بھوگوزار کے عمامہ برسر پیچم آئینہ معنی آئینہ پیش معنی سامنے بھوگوزار معنی رکھ دو آئینہ پیش بھوگوزار آئینہ سامنے رکھ دو کہ عمامہ برسر سر پر پیچم ملپیٹوں کہ آئینہ سر پر میں لپیٹوں تو دیکھیں یہاں پر بندہائی قبا شکستہ اند یہاں بندہائی قبا کا ترجمہ ہم کریں گے بٹن سے بندہائی قبا یہ قبا کی گھنڈی قبا کی بٹن شکستہ اند ٹوڑ گئی ہے تو اپنا سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ